اسلام علیکم دوستو لاہور ہائی کورٹ میں سعاد بائی کی رہائی کی پیٹیشن پر سماعت ہو رہی ہے اس حوالے سے ارتخار عوان صاحب کی اہم گتگو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اچھا ایک سکرہ صاحب اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج آپ لاہور ہائی کورٹ میں آئے ہیں سعاد رزوی صاحب کی ملاقات کے لیے آپ کا موقف ہے کہ آپ کے ساتھ ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تو اس حوالے سے کورٹ میں کیا ہوا ہے رہا پروسیڈنگ کے حوالے سے اپڈیٹ کر دیجئے گا پھر ہم نے اس سلسلے میں ہوم سیکٹری کو بھی ترخواست دی دیگر جگہ بھی کیا اور وہ کہیں کہ ہم نے ملنے کی اجازت نہیں دی حکومت کی طرف سے یہ کلیر انسٹرکشنز ہیں کہ لیگل ٹیم کو ملنے کی اجازت نہیں آج ہم نے جو ریٹ پیٹیشن فائل کی ہے وہ یہ کیا کہ ٹی ایل پی کی لیگل ٹیم کو ملنے کی اجازت نہیں تو جج سب نے یہ کہا ہے کہ صرف یہ کہیں کہ ساد رزوی کے وکیل کو ملنے کی ساد رزوی کی لیگل ٹیم کو ملنے کی اجازت بکاوز ٹی ایل پی اس بینڈ اچھے صاحب بتائیے ہوا کہ ساد رزوی صاحب کی جیجنشن سات مائی تک تھی اب کیا اس کو بڑھا دیا گیا بڑھا دیا گیا تھرٹی ڈیز کی لیے بڑھا دیا گیا وہ بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں چیلنج ایٹ پیٹیشن پیٹیشن امنڈ کر کے پھر دوبارہ سے اس میں کچھ بھی امنڈ نہیں کرنا صرف لیگل ٹیم آپ ساد رزوی بھی سیک انسٹرکشن اتنا کریں گے اچھے صاحب حکومت کے ساتھ جو معایدہ ہوا تھا ٹی ایل پی کا کہ تمام کارکنوں کو رہا کیا جائے گا اور تمام حکومت نے آج تا کوئی وعدہ پورا کیا ہے پھر بددیانت لوگوں کو وعدے یاد نہیں کرائے جائے وہ بددیانت لوگ ہیں جی تو میرے دوستو بددیانت لوگوں کو وعدے یاد نہیں کروائے جاتے حکومت وقت بددیانت لوگ ہیں اور ساد باہی کی نظر بندی سات مئی سے بڑھا کر سات جون تک کار دی گئی ہے اللہ تعالیٰ ساد باہی کی مذہ فرمائے اور انہیں اپنے مقصد میں کامیاب بھی عطا فرمائے آمین موسیقا موسیقا